کیوں کہ اس کے سانگز مجھے ساتھ اچھے رکھتے ہیں؟ اگر نیوٹرل ہو کے بات کروں تو دونوں ایک ہی لیول پر ہیں جب آپ اس کے سانگز سنتے ہیں یوں لگتا ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ فیل کرتے ہیں السلام علیکم ویورز پبلک ریاکشن شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا زاہد اور آج کی ہماری ویڈیو ہے میوزک پر اب چاہے میوزک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اداس ہو یا خوش ہو ہم میوزک لازمی سنتے ہیں تو پھر چاہے میوزک اس پار کا ہو یا سرحت پار کا ہو ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں یہ ریاکشن کے لوگوں کو کون زیادہ پسند ہے آتے پسلم یا عریجیت سنگھ السلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام کیا نام ہے کائناتی جان اسلام خان خیرہ باریس خیرہ باریس خیرہ باریس خیرہ نامی میرا این الدین پرہان فاریہ عریجیت اور آتے پسلم کو بتا ہے ہاں کیوں نہیں اچھا کون سے لگتا زیادہ بسکلی میں دونوں سنتا ہوں دونوں کا ٹیسٹ ہے دونوں کا ٹیسٹ ہے پر ایک ہوتا ہے نا یاری تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے عریجیت سنگھ عریجیت سنگھ زیادہ کیوں اچھا لگتا ہے وہ ایک نیچرل ٹچ آجاتا ہے وہ ایک بیوٹی کسم کے وہ فیلنگ جو ہے نا وہ زیادہ ٹچ کرتا ہے عریجیت سنگھ گانے میں زیادہ ٹچ ہو جاتا ہے ہاں زیادہ اس کے لفظ ہیں وہ زیادہ بسکلی جو شاعری یوز کرتا ہے وہ مجھے عاتف اسلم عاتف اسلم بھی زیادہ پسند ہے کیوں کہ اس کے سنگز مجھے زیادہ اچھے رکھتے ہیں مور دن عرجیت سنگھ عاتف عاتف جس بگوز وہ پاکستانی ہے اور عرجیت اس لیے پسند کیونکہ وہ انڈین ہے نہیں بسکلی ہم زیادہ کیونکہ پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کو پرموٹ کرنا چاہیے اور اگر آواز وائز بھی دیکھا جائے تو عاتف عاتف بھی زیادہ اچھی ہے عاتف بھی زیادہ اچھی ہے بس پریورٹی مجھے تو عرجیت بھی بہت اچھا لگتا ہے تو کین آپ کو عرجیت اچھے لگتا ہے مجھے عاتف اچھے لگتا ہے اگر نیوٹرلوں کے بات کروں تو دونوں ایک ہی لیول پر ہیں ایک لیول پر اچھے پورے اچھے اچھے لیول پر ہے مطلب یہ ایک لیول پر کیوں ہے کیوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریس میں اگر چل رہے ہیں یہ دونوں تاپ پہ جا رہے ہیں وہ پاکستان میں ہیں یہ وہ ہنڈیا میں تو دونوں کے نام جو ہیں وہ تاپ پہ ہی ہیں لیکن میں کسی کو بھی نہ سپیریئر ایک دوسر سے نہیں سمجھتی بس میں زیادہ اچھا لگتا ہے کیوں زیادہ اچھا لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری واض سے بڑی ملتی ہے آترا سن سے ملتی ہے لوگ جھوٹ بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا کورس آتی ہے فسلم اچھا افکوس کیو ہے یہ I don't know اس کو پسند کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے مطلب کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے انکنڈیشنل لب ہے مطلب پاکستانی ہونے کے لیے سے نئی ایسا بالکل نہیں ہے ہم سلمان ہان کو پسند کرتے ہیں وہ پاکستانی تو نہیں ہے تو لازمی ہے اسلام کے ہاتھ سے ایک کنیکشن ہے جب آپ اس کے سونگ سنتے ہیں یو لگتا ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ فیل کرتے ہیں مطلب ہاں فیل کر سکتے ہیں بلکل مطلب ہاں اپنا پوائیٹ اویو ہے بلکل اور آپ کا سیم آپ آتیف کو فیل کرتے ہیں لیٹل بٹ سنتا ہوں لیکن میں میوزک نہ سنتا ہوں آپ آتیف کو فیل کرتے ہیں پیارے ہیں وہ یادی کی پرسنالیٹی بڑی اچھی ہے آپ کا تبھی ٹھیک ہے بلکل آپ کو آتیف پیارے لگ رہے ہیں یا دونوں کا اگر کمپیریزن کریں تو مطلب دونوں میں میں فرق نہیں سمجھتا کیونکہ لیول ان کا اپنا اپنا ہے آتیف کا جو ہے وہ ایک اپنا ٹچ ہے جیت وہ درہ ایک بڑا مزے کا ٹچ دے دیتا ہے ہر طرح سے لیکن اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے ٹوٹا ہوا بھی ہو جاتا ہے وہ کبھی لیکن وہ تھوڑا سا مطلب کہ آج کی وط میں زیادہ ٹوٹی ٹوٹی ہے تو ان کو اچھے لگتے ہوں گے رجیت کے آج کل آج کل کی جنریشن میں تھوڑا سا یہ چیز ایک فیور چھا گیا ہوگا نا وہ گیس کرو کر انڈین بندے سے پیار ہو جائے پھر کیا کرو گی کبھی نہیں کیوں وہ نہیں پیار ہو سکتا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا مطلب ایسی میرے ذین میں ہے کہ پاکستان سے محبت ہے سوچو انڈیا سے محبت ہو جائے ایک بندہ ہے انڈین ہے پھر پیار ہو جائے کیا کرو گی نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں مسئلہ کہ ایک بندہ انڈین ہے تو مجھ سے محبت ہی نہیں کر سکتی مجھے پاکستانی لڑکوں سے نہیں ہوتی تو باہر کیوں جائے مسئلہ محبت کا ہے بندے کا نہیں محبت کا ہے مسئلہ تمہارا ہے مسئلہ میرا اپن ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن سارے ہی وہ بروکن ہو جو بھی ہو سارے یہ سنتے ہیں ساتھ سنتے ہیں بہتی ساتھ ہوگی آج تک بہتی ساتھ ہی ہو تو ہی بھی ہے بلکل ایسی ہی ہے بہتی ساتھ ہے ایک ہوتے ساتھ ہے اس لئے دلم ٹوٹاں نہیں ہے اس لئے پہاں ہاں نہیں ہے اس لئے اس لئے دل ٹوٹا ہے کہ شاید کوئی آ جائے بالکل اس وقت دیکھنے ہیں آپ نے ان کو بتانے ہیں وہ بہت پیارے ہیں کیسے بتائیں گے؟ ان کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک لی جانتے ہیں ان کو لاکھوں لوگ بتا چکے ہیں اور ایسے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مجھے آتے فاسم کی بہت بڑی پاہ لگ رہی ہے زادہ اری جیت کو کروں گی ہاں لک اس لئے کیونکہ 나로رن ہے ہاں Essentially این گھ شونکہ رہی خات میں رہی ختم ہے اگر اٹل میٹی ROI جی لزی دی辟ی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری province سے 쪽 STAAR اور اس نہیں ہے دا اتم اس لئا بات شوف تو دا اتم اس لئے کی ضرورت نہیں ہیں اٹھ ا تمال مارجید نہ کیلئے نہیں میں اس لے لوگ کیڑا تص LOک 3 پی ٹی مہینی بھی نہیں ہے ٹ٣ پہشکا ہے ٹیٹس پریٹ trunk میں ایرسینڈی ابھی ایک سان گایا ہے بڑا پشتا ہو گیا بڑا پشتا ہو گیا بڑا پشتا ہو گیا بڑا بائرل ہو گیا بلکل ہوا یہ ہی ہے کہ وہ میں نے بتایا نا کہ جنریشن پر بس ڈیپینڈ ہو گیا تو لیکن رہتا صرف 5-6 دن ہی ہے کیونکہ لونگ ٹائم جو سونگ ہیں وہ تو ہمارے گانا ٹک 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 نے وائرل کیا ہے ٹک ٹک تو آج کل ایسی بنیو ہے نا جو وہ تو کسی بھی ایک سادہ آدمی بھی ٹک ٹک پہ آج ہے تو وہ بھی مطلب ہائی لائٹ ہو جاتا ہے دل میں آتف ہے جی بلکل ہمیشہ کے لئے نہیں نہیں ہمیشہ کے لئے نہیں سی موسیق کے لائن میں موسیق کے لائن میں دل میں تو اس ویو سے تو کوئی اور ہی ہوتا ہے وہ کوئی اور آتف ہے وہ آتف ہسلم نہیں ہے نہیں وہ آتف ہسلم نہیں ہے وہ کوئی اور قسم آتف ہے جی بلکل مطلب ہے مطلب ہے ہاں اچھا مجھے بتاو یہ لوگ دکھی گاریں کیونکہ سنتے زیادہ موسیق جو ہے نا وہ ہماری فیلنگ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے موسیق سنتے ہیں تو میں فیل ہوتا ہے ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے ہلاکہ ہوا نہیں ہوتا ایسا موسیق کہ آپ سانگ سن کے ریڈ کرتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ہاں ہاں سیسلی ایسا فیل ہوتا ہے کسی نے مجھے بہت زور سے جھٹکا دیا اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی ہے تو پلیز اسے ایک تھمز اپ دے دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں پریس دہ بیل آئیکن ٹو آج کے لیے اپنی ہوسٹ اکرا زاہد کو دیجئے اجازت خدا حافظ